بولیچن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر دیں پاکستان کے خلاف سازش کرنے والا بھارت خود فیٹف کے ریڈارٹ پر آ گیا ٹیرر فیننسی کی تحقیقات کے لیے فیننشل الیکشن ٹاس فورس کی ٹیم بھارت پہنچ گئی بھارت عالمی قوانین اور فیٹف کے ریگولیشنز کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے پکڑا گیا بلیک لیسٹ اب اندوستان کے دربازے پر دستگ دینے لگی ایمنیسٹ انٹرنیشنل نے انصداد دشتگردی کی قوانین کے غلط استعمال کا نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے اہم خبر ہے بڑی خبر ہے سوالے سے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف سازش کرنے والا بھارت خود فیٹف کے ریڈار پر آ گیا بھارت میں ٹیرر فیننسنگ اور منی لانڈرنگ اروج پر پہنچ گئی ہے فیٹف ریگولیشنز کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا انکشاف ہوا ہے ٹیرر فیننسنگ منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے لیے فیٹف ٹیم بھارت پہنچ گئی ہے بلیک لسٹ ہندوستان کے دروازے پر دستک دینے لگی ہے ایمنیسٹ انٹرنیشنل نے بھی بھاتی اگنامات کا نوٹس لے لیا ہے ایمنیسٹ انٹرنیشنل کا فیٹف سے بھاتی بے زابدگیوں کے نوٹس کا مطالبہ سامنا ہے بھارت کو فیٹف کے ساڑھے تین سا سوالات کا سامنا ہے بھارت کو ریاستی دشتگردی پر سوالات کا جواب دینا پڑے گا بھارت کو دیگر ممالک میں ریاستی دشتگردی کا جواب دینا پڑے گا دنیا میں جو جوے کا سب سے بڑا اڈا ممبئی میں موجود ہے یہ بھی ان سوالوں میں شامل ہے ساڑھے تین سا سوالات کا یہ سامنا ہے جو کہ بھارت کو کرنا پڑے گا بھارت میں معاشی بے زابدگیہ اروج پر پہنچ گئی ہیں اور آپ کو بتائیں کہ بھارت کے گریلس میں جانے کے امکانات بھی روشن ہو گئے پاکستان کی بھارت کو بے نخاب کرنے کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں بھارت میں ریال سٹیٹ انڈسٹری گولڈ کرپٹو کرنسی میں بے زابطہ گیا جاری ہیں اور بولیوڈ اور کیسینوز کے حوالے سے بھی فیٹف نے سوالات کیے ہیں بھارت نے فیٹف قوانین کو پاؤں تلے رون ڈالا پاکستان کی بھارت کو بے نخاب کرنے کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں دنیا بھی اب پاکستان کے بیانیے کو بھارت کو لے کر تسلیم کرنے لگی ہے بھارت میں انصداد غیر قانونی سرگرمی ایکٹ کا ناجائز استعمال بھارت میں انصداد منی لونڈنگ ایکٹ کا بھی ناجائز استعمال جاری ہے اور انصداد دشتگردی کے نام پر بھارت میں ظلم کی انتہا ہو رہی ہے انسانی حقوق کے کارکنوں تنظیموں پر بدترین کریک ڈاؤن جاری ہے عمودی سرکار جنون میں مبتلا تنقید کرنے والوں کے خلاف فوری طور پر کاروائیاں ہوتی ہیں فیٹ اف قوانین کی آر میں اقلیتیں بھی بھارت سرکار کے نشانے پر ہیں بھارت کی غیر قانونی کاروائیاں فیٹ اف قوانین کی سنگین خلاف ورزیاں بھی ہیں اور فیٹ اف قوانین کی کھلے عام خلاف ورزیاں محذب دنیا کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے فیٹ اف قوانین کی خلاف ورزی کا نوٹس لینا ناگزیر بن چکا ہے بھارت کو تین سو پچاس سوالات کا جواب دیدہ ہوگا بھارت کو ریاستی دہشتگردی پر سوالات کا جواب اب دیدہ پڑے گا اس حوالے سے یہ ریپورٹ دیکھئے بھارت عالمی قوانین کی بدترین خلاف ورزیوں میں ملوز فیٹ اف ریگولیشن کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا انکشاف دہشتگردی کا واویلہ مچانے والا ملک خود دہشتگردوں کا گڑھ نکلا عالمی داروں نے بھارت کے خلاف انکوائری کھول دی ٹیرر فائننسنگ کی تحقیقات کے لیے فائننشنل ایکشن ٹارکس فورس کی ٹیم بھارت پہنچ گئی غیر قانونی فنڈنگ کی روک دھام کے لیے بھارتی اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا ابتدائی تحقیقات کے مطابق بھارت ریاستی دہشتگردی اور جوئے کا بڑا مرکز ہے ماضی میں فیٹ اف پلیٹ فارم پر پاکستان کے ساتھ سیاست کرنے والے بھارت کو اب فیٹ اف کی چالیس شفارشات اور شرائط پر عمل درامت یقینی بنانا ہوگا بلیک لس اب ہندوستان کے دروازے پر دستک دینے لگی ہے ایمینیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے مودی سرکار فیٹ اف کی انصداد دہشتگردی قوانین کی آڑ میں سیاسی کارکنوں اور اقلیتیوں کے خلاف ظلمانہ کاروائیاں کر رہی ہے فورن کانٹیبوشن ریگولیشن انصداد غیر قانونی سرگرمی ایک اور انصداد میں لانڈرنگ ایکٹ کا ناجائز استعمال کیا گیا ایمینیسٹی انٹرنیشنل نے ثبوتوں کے ساتھ ثابت کیا ہے بھارتی حکومت اپنی پالیشیوں پر تنقید کرنے والوں کے خلاف بدترین حد کنڈے اپنا رہی ہے تو اسی تمام تر اہم معاملے پر بات کرنے کے لیے موزز پینلیس ہمیں جوائن کر چکے ہیں ساتھ حاصل ہے ڈاکٹر ارفان اشف صاحب انکر پرسن ہے ڈاکٹر فاتح الدین محمود صاحب سائبر کرائم ایکسپرٹ ہیں آپ دونوں موزز مہمان کا بہت شکریہ سب سے والے ڈاکٹر ارفان صاحب آپ کی جانے پانا چاہوں گی جو بھارت کا اصل چہرہ ہے کہ جوائے کا سب سے دنیا پوری دنیا میں جو سب سے بڑا جوائے کا اڈا ہے وہ اس کی موجودگی کی اطلاعات اور پھر ساتھ ساتھ ریال سٹیٹ انڈسٹری گولڈ ٹرپٹو کرنسی میں جو بے زابطگیاں ہیں یہ ہے بھارت کا اصل چہرہ کیا کومنٹ کریں گے تو کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر فان اشرف صاحب تک اگر ہماری آواز پہنچا ہے ان سے اس حوالے سے ڈاکٹر فاتح الدین محمود صاحب صاحب آپ کو بھی شاملے گفتو کرنا چاہوں گی ڈاکٹر فاتح الدین صاحب کیسا دیکھتے ہیں آپ یہ جو تمام تر ڈیولپنٹ سامنا آئی ہے اس حوالے سے بلخصوص ٹیرر فیننسنگ کی تحقیقات کے لیے فیننسنشل ایشن ٹاس فورس کی ٹیم اب بھارت پہنچ گئی ہے بلیک لسٹ اب ہندوستان کی دروازے پر دستک دے رہی ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو بہت شکریہ سب سے پہلے یہ کافی عرصے سے چل رہا تھا کئی سالوں سے 2010 میں فیٹ اف کا ممبر اف کا ممبر بنا اور اس وقت سے فیٹ اف نے اپنی ابزرویشنز انڈیا کے سامنے رکھنا شروع کی اور یہ جو وزٹ تھا یہ ڈیلے کیا انڈیا نے 2018-19 سے 2023 تک بلیک لسٹ تو خیر بڑا مشکل ہے کیونکہ بلیک لسٹ ان ملکوں کو کیے جاتا ہے جو بلکل نون کورپریٹیو ہوں فار اگزامپل اس وقت اگر دیکھیں تو دنیا میں شاید دو یا تین ملکی ایسے ہوں گے جو فیٹ اف کی بلیک لسٹ پر ہیں جس میں ایک نورتھ کوریا ہے ایران ہے اور میمار ہے باقی سارے گری لسٹ میں موجود ہیں اب جو آپ بات کر رہے ہیں گری لسٹ میں تو پاکستان تین سوالوں کی وجہ سے گری لسٹ میں رہا اور اس کو تین سال لگ گئے اسے نکلنے میں میں کچھ دن پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ انڈیا کو 40 ایریاز ہیں 40 سیجیسٹنز ہیں جو دیتی انہوں نے میوچل ایویویشن کے لیے یا ان کی جو ریزرویشنز تھی فیٹ اف کی جس ان 40 ایریاز اور 9 سپیشل ریکمینڈیشنز کے انڈر کوئی 350 قوششنز ہیں پاکستان کو تین سال لگے تین قوششنز سے نکلنے میں تو لوجیکلی انڈیا کو بھی ٹائم لگنا چاہیے لیکن انڈیا کی فیور میں کچھ چیزیں جاتی ہیں فار اگزامپل کے یونیٹڈ سٹیٹس امریکہ وہ انڈیا کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے چائنا کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے اسی طرح سے جو اس وقت بڑی آپ کے لیے حیران کن بات ہوگی کہ انڈیا نے 2018-19 سے لے کر 2022 کے انڈ تک اس فیٹ اف کے وزٹ کو ڈیلے کروایا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ فیٹ اف کا پریزیڈنٹ جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے جون ساری جولائی 2022 میں ٹیک آور کیا ہے فیٹ اف کو اور ان کا نام ہے ٹی راجہ کمار فیٹ اف کے جو پریزیڈنٹ ہے بیسیکلی ہی اس سنگاپورین لیکن انڈیا اوریجن سنگاپورین ہے یہ کہ جو انڈیا سے سنگاپور گئے تھے اور انہوں نے ٹیک آور کیا فیٹ اف کو پریزیڈنٹ کے طور پر تو دنیا اس وقت یہ بھی سوچ رہی ہے انڈیا کو گریلسٹ میں شامل کرے گا تو یہ ایک بہت بڑا کوششن مارک ہے تو میں یہ صرف انڈیا کے لیے ایک امتحانی پرچہ نہیں ہے یہ فیٹ اف کے اوپر بھی ایک بہت بڑا کوششن مارک ہے یا ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ کیا انڈیا کو تین سو پچاس سوالوں کی موجودگی میں گریلسٹ میں شامل کیا جائے گا یا نہیں اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ تین بڑے ایریاز ہیں ریل اسٹیٹ اور تیسرا ہے کرپٹو کرنسی اگر آپ جی ڈیجنل کرنسیز کرپٹو کرنسیز جس میں کرپٹو کرنسیز جو بیٹ کوئن سے سٹارٹ ہوئی تھی اب ٹیرر فائننسنگ یا ٹیررسٹ فائننسنگ کی اگر ہم بات کریں تو ٹیررسٹ فائننسنگ میں آپ کو پیسہ ایک جگہ سے دوسری جگہ خوفیہ طور پر موف کرنا ہے جس کا کسی کو پتا نہ چل سکے اس کے لیے کرپٹو کرنسی سے بڑھ کر کیا چیز بیسٹ ہو سکتی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں کرپٹو کرنسی کا جو بانی تھا جس نے بٹ کوئن نام کی کرپٹو کرنسی کا پورا الگریثم لکھا اس کا کونسپ لے کر آیا اور اس کے بعد اس کو میٹیرلائز کیا ساتوشی ناکا موتو آج تک دنیا کو یہ نہیں پتا کہ ساتوشی ناکا موتو ایک انسان تھا مرد تھا عورت تھا ایک چنک اف پیپل تھا کپل اف پیپل تھا نوبیڈی نوز اس سٹل ای مسٹری تو اس کرپٹو کرنسی کی نیچر میں ہی سوڈونمیٹی اور انونمیٹی شامل ہے اب میں ٹیکنیکل بات کروں کہ کچھ کرنسی بنائی ہی اس مقصد سے گئی ہیں کہ ان میں انونمیٹی رکھی جائے فور اگزامپل میں ایک زیڈ کیش کے نام سے ہے ایک منہرو کے نام سے اسی طرح سے اور بے شمار ہیں یہ وہ کرنسی ہیں کہ جن کی فطرت میں بائی نیچر ان کے الگیتھم میں ہی انونمیٹی کو شامل کیا جائے کہ نہ صرف سینڈر اور ریسیور کا ٹرانسیکشن میں نام نہ پتا چل سکے بلکہ یہ بھی نہ پتا چل سکے کہ اماؤنٹ کتنی تھی ٹرانسیکشن کی اور پھر صرف یہ کرنسی نہیں کوئی بھی کرنسی فور اگزامپل بٹکوائن ہے یا باقی دیگر ایتھیریم ہے ان کے اوپر اور کچھ ٹیکنالوجیز یوز ہوتی ہیں جنہیں ہم مکسرز کہتے ہیں ٹمبلرز کہتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے یہ وہ سوالات ہیں جن کا بھارت کو جواب دینا پڑے گا یہ وہ الزامات ہیں ہمیں ڈاکٹر عابد لطیف صاحب نے بھی لارڈ سٹوڈیو میں جوائن کیا آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں اور ڈاکٹر وکار مصود صاحب بھی ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ ٹرانسپیشن نے شامل ہونے کے لیے ڈاکٹر عرفان عشق صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گا ماضی میں بھارت بہت زیادہ سیاست کرتا رہا ہے فیٹ اف پلیٹ فارم پر پاکستان کے خلاف اور اب بھارت کو خود فیٹ اف کی چالیس سفارشات اور شرائط پر عمل درامت یقینی بنانا ہوگا آپ سمجھتے ہیں بھارت کے لیے کرنا ممکن ہو پائے گا دیکھیں جی یہ بڑا امپورٹنٹ کوئسچن ہے اور اس وقت جیسے کہ مجھ سے پہلے جو ہمارے گست بات کر رہے تھے کہ یہ فیٹ اف کی اپنی جو ان کا ایک جو پیرمیٹر ہے جو کرائیٹیریا ہے اس کے اوپر بھی بہت سے سوالات اب اٹھیں گے کیونکہ میں تھوڑا سا آپ کو بیگراؤنڈ میں لے جاؤں گا کہ بھارت جو پچھلے صرف پانچ سالوں کے اگر ہم بات کریں باقی بلیم گیم تو وہ ہمیشہ کرتا رہا ہے سبی کے اوپر لیکن اس کے اپنے جو حالات ہیں جو اب ہنتائی تشویشناک ہو چکے اور دنیا اس کے اوپر بات کر رہی ہے امریکن کمیشن آن انٹرفیت ہارمونی وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اس وقت ریلیجس فریڈم کے اتوار سے خطرناک ترین ملک بن چکا ہے اس کے علاوہ اگر ہم کچھ بیگراؤنڈ میں جائیں چند چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو بہت امپورٹنٹ ہیں دیکھیں فیٹف میں جو سب سے بڑا ایک جس چیز کے اوپر پاکستان کو بہت زیادہ بلیم کیا جاتا راجی کہ یہ جو ٹیرر فائننسنگ والا جو ایک معاملہ تھا جس کے اوپر بہت زیادہ بات ہوتی رہے اور انڈیا بھی اس کو اکسپرائٹ کرتا رہا لیکن اب اگر آپ جائزہ لیں تو پچھلے پانچ سالوں میں انڈیا سب سے بڑا ٹیرر فائننسنگ کا ایک ایسا ملک ثابت ہوئے جس کی انوالمنٹ دنیا میں ثابت ہو گئی ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ قطر میں جو ان کا فیفا ویلڈ کپ کے اندر جو ٹیررزم کرنے کا جو انڈیا کا پلان تھا اور ان کے لوگ پکڑے بھی گئے اور ابھی پچھلے چند دن پہلے ان کو سزا بھی سنا دی گئی اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا پاکستان میں صوبہ بلوچستان میں انڈیا کا سرونگ افسر کلبوشن یادیو جو کہ اس وقت بھی پاکستان کے پاس ہے اور وہ ٹیرر ٹیرر فائننسنگ کے الزامات کوئی اس نے خود اعترافی ویڈیو میں اس نے تسلیم کیا کہ جی میں بلوچستان کے اندر بی ایس اینز جو بلوچ سب نیشلس آرگنیزیشنز ہیں اور جو ٹیررز ونگز ہیں ان کے ساتھ کالیبریشن میں کام کر رہا تھا افغانستان کے اندر اگر آپ حالات دیکھیں تو ریہیبلیٹیشن کے نام پہ انڈیا نے جو وہاں اپنا نیٹورک قائم کیا اس سے ٹی ٹی پی اور دیگر جو ٹیررشٹ آرگنیزیشنز تھی ان کو نہ صرف فنڈنگ کرتے رہے بلکہ ان کو ٹریننگ بھی دیتے رہے اسی طریقے سے آپ انڈیا کے اندر کے حالات دیکھیں اس وقت جو فیٹف شرائط کو پورا کرنے کی آڑ میں انڈیا نے جو کریک ڈاؤن جاری کر رکھا ویڈن انڈیا وہ بہت زیادہ الارمنگ ہے سکھوں کے حوالے سے جو اس وقت انڈیا کے اندر حالات ہیں وہ ناقابل بیان ہیں اور نہ صرف انڈیا کے اندر بلکہ آپ نے دیکھا کہ کینیڈا میں بھی انہوں نے ایک سکھ لیڈر کی ٹارگٹ کلنگ کی جس کے بعد پوری دنیا میں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں سکھ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اور وہ اب آزاد خالستان کا مطالبہ کر رہے ہیں اسی طرح صرف یہی نہیں انہوں نے ایٹی فور میں آپریشن بلو سٹار کیا سکھوں کے خلاف اور اس میں پانچ ہزار سے زائد سکھوں کو اس کے اندر قتل کر دیا گیا تھا اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ انڈین آرمی میں جو سکھ آفیسرز تھے انہوں نے بھی بغابت کر دی تھی اس کے علاوہ نائنٹین سکسٹین آئین میں گجرات میں انہوں نے اسی طرح ایٹی فور کا جو میں نے آپ کو بتایا پھر دو ہزار میں اور پھر دوزار انیس میں جو حالیہ جو کسانوں کا اتجاج ہوا اس میں بھی بڑے پیمانے پہ سکھوں کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا اور اس سے بھی زیادہ جو اس وقت منی پور میں جو دو دن پہلے سے جو حالات بنے ہوئے ہیں تو اوورال میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا ٹیرر فائننسنگ میں اور پھر سٹیٹ ٹیرزم میں اس وقت جس لیول پہ پہ پہنچ چکا ہے بلکل ماضی کی بہت سی مثالیں ہیں بلکل ڈاکٹر صاحب ماضی سے بہت ساری مثالیں ہیں ڈاکٹر بقار مسعود صاحب بھی چونکہ ہمارے ساتھی موجود ہیں انہیں بھی شاملے گفتو کرتے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں امنیسٹی انٹرنیشنل نے بھی فیٹف سے بھارت میں انسان حقوقی سنگین خلاف فرضیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے بھاتی حکومت جو کہ اپنی پالیسیوں پر تنقید کرنے والوں کے خلاف بدترین ہٹکندے اپنا رہی ہے جسے فیٹف کو مدنظر رکھنا چاہیے اس پر کیا کومنٹ کریں گے ڈاکٹر وکار صاحب شکریہ میرے نظر میں یہ بہت اہم پیش رکھت ہے اور امنیسٹی انٹرنیشنل کا ایک خلے عام ایک خط لکھنا اور پیٹف سے مطالبہ کرنا کہ آپ اس بات کا لحاظ رکھیں کہ آپ کے نام پہ جو قوانین بن رہے ہیں وہ قوانین جو ہیں وہ ان کا جو مقصد ہے کہ منی لانڈرنگ ختم ہو اور بہشتگردی ختم ہو اور ان کا فائننسز نہ پہنچیں اور ایکنی پھیلاو نہ ہو کیا ان کو اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ جو ایک بوری معاشرے کے اندر جنبوری معاشرے میں ایک صحت مند معاشرے میں حکومت حضر خلاف ہوتی ہے ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے اس تنقید کا موہ بند کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جائے اور یہ قوانین جس میں مدعہ یہ ہے کہ آپ منی لانڈرنگ کو کنٹرول کریں وہ اگر استعمال ہو رہے ہیں آپ کی مخالف حضر اختلاف کے لوگوں کو دیلوں میں ڈالنے کے لیے یا آپ کی تیرریسٹ فانینسنگ جو ہے اس کو روکنے کے لیے جو قوانین ہے اس میں آپ بے گناہوں کو پکڑ رہے ہیں تو یہ سخت ابھی ہم سے پہلے ہے پاٹیو دین صاحب نے اور ڈاکٹر ایرپان اشرف صاحب نے بہت بازے طور پر بتایا ہے کہ کتنی طویل پہرش ہے بھارت ان سرجرلیوں میں جو ایک ریاست کو زیب نہیں دیتی اور اگر یہ سچ ایسے اور سخت قوانین وہ بھی آپ ویپنائز کر لیں اپنی مخالف قوتوں کو پچلنے کہیں تو اس سے تو فیٹس ساری دنیا کے اندر بدنام ہوگا اور جو ایک اچھا وہ کام کرنا چاہتا ہے وہ اس کے اوپر یہ ہر فائدہ کہ جناب آپ تو خطیار دے رہے ہیں ایسی حکومتوں کو جو شخصی آزادیاں ختم کر رہی ہیں اظہار آزادی کو ختم کر رہی ہیں اور جمہوریت جو ہے اس کی جڑیں کٹ رہی ہیں تو یہ بہت اہم پیش رفت ہے اور ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اور آپ نے یہ پروگرام کیا ہے میں سمجھتا ہوں بہت ہی مناسب وقت پر آپ نے یہ پروگرام کیا ہے بلکہ ٹھیک ہے پاکستان آواز اٹھا رہا ہے اور ہم بھی مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں ڈاکٹر عابد لطیف صاحب بھارت میں مودی سرکار کو پاکستان زمید دیگر ممالک میں بھی ریاستی دہشتگردی کا جواب اب دینا پڑے گا کینیڈا بھی سکرانوما حردیب سنگ نیجر کے قتل کے بعد بھارت کو عالمی سطح پر بے نقاب کر چکا ہے کیا کہیں گے جیسے بھی ڈاکٹر وکار بھی کہہ رہے تھے اور باقی بھی شرکہ جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھئے جو فیٹف ہے اس کے 40 ریکمینڈیشنز ہیں جس کا پہلے بھی ذکر کیا گیا اور ان ریکمینڈیشنز کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ہر کنٹری جو فیٹف کی ممبر ہے وہ اس کے لیے لیگل ایک انفرسٹرکچر بنائے قوانین بنائے فریم ورک بنائے اور اس کو پھر امپلیمنٹ کروائے اور دوسرا پھر میئرز اور پروسیڈرز بنائے جن کے تحت وہ ہو تو اب بھارت جو ہے وہ اس کی آرڈ میں کہ فیٹف کی جو یہ لیگل فریم ورک کی آرڈ میں جو قوانین بنا رہا ہے وہ ایک جیسے ابھی پوائنٹ آڈ بھی کیا گیا وہ سارے کے سارے سپریس کرنے کے لیے ہیں وہ اپنے پولٹیکل جو مودی گورنمنٹ کے اور جو ہندوطہ کے جو عزائم ہیں ان کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں کی جارہی ہیں اب اگر آپ دیکھیں تو میں صرف ایک مجھے بھی یاد آیا ایک ماضی سے ایک پنک ریولوشن مودی نے آتی 2015 میں شروع کیا جس میں جن سٹیٹس کے اندر بی جے بی کی گورنمنٹ تھی مہدیہ پردیش کے اندر ہریانہ کے اندر گجرات کے اندر وہاں پہ ایون پوزیشن آف کاؤز میٹ یعنی کا ایک کرائم مقرر کر دیا گیا اور اس طرح سے پھر ہم نے اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے لف جہاد مومنٹ کرونا جہاد مہندی جہاد یہ ساری کی ساری چیزیں اور پھر سپریشن آف دا سکھ سوسائٹی جو سکھ سیگمنٹ ہے آپ کے سوسائٹی کا اس کی سپریشن پھر جنرلسٹ کی سپریشن پھر ان سب کی یعنی اینی وائز کوئی بھی جو آواز جو ہے وہ اگر ہندوطہ کی اگینسٹ ان سینیٹی کی اگینسٹ اگر کہیں پہ بھی اٹھ رہی ہے انڈیا کے اندر تو اس کو سپریش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت جو ملیٹریزیشن آف لیگل سسٹم ہے انڈیا کی وہ ہو چکی ہے جو کہ نہ کہ صرف اس کی سوسائٹی کی اگینسٹ ہے اس کی پالٹی کی اگینسٹ ہے اس کے پلٹیکل سسٹم کی اگینسٹ ہے اس کے کانسٹیوشن کی اگینسٹ ہے بلکہ وہ اس وقت ایک انٹرنیشنل جو پیس ہے اس کے لیے بھی تھریٹ بن گیا ہے کیونکہ اب وہ جو اسی کی بیس پہ اسی جو اپنی انٹرنل جو ڈائنمیکس ہے پلٹیکل اسی کی بیس پہ اب وہ باقی جو نیبرنگ سٹیٹس ہیں ایون بات تو اب کینیڈا تک چلی گئی ہے ہر جگہ کو وہ تھریٹ کرنے کے لیے وہ نہ صرف کر رہے ہیں اور بلکہ اس کے اوپر وہ اس کو ایسے باہر ڈیپیکٹ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ ان کا ایک اپنا انٹرنل مسئلہ ہے اور وہ اس کو اس اینگل سے اور اس لائٹ میں لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ لگتا یہ ہے ان کی ان کی نظر سے کہ یہ کوئی it is a matter of جو ان کی انٹرنل ایک پولیٹیکس کا جس ہے ویرائز آئی تنگ ابھی انٹرنیشنل کومیٹی کو اور انٹرنیشنل جو ہماری پولیٹی ہے اس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے بلکل ڈاکٹر عابد صاحب جیسے کہ آپ نے بہت ساری ایکزامپلز دی ہیں اور بارہاں اس حوالے سے پاکستان نے بھی عالمی سطح پر بھارت کو بے نقاب کیا ہے ڈاکٹر فاتح الدین آپ کی جانے پانے چاہوں گی کہ بھاتی دہشتگردی کے ثبوت دنیا کے سامنے پاکستان بارہاں پیش کرتا رہا ہے عالمی برادری بھارت کے خلاف ایکشن لینے میں کیوں ہچ کے چاہٹ کا شکار ہے کیا کومنٹ کریں گے دیکھیں جی میں نے تو پہلے بھی ارز کیا کہ اس وقت بھارت امریکہ کا ایک آنکھ کتارہ بنا ہوئے ہیں کیونکہ خطے میں چائنا کو کانٹر بیلنس کرنے کے لیے امریکہ یا دیگر مغربی قوتوں کے پاس بھارت ایک ٹول کے طور پر موجود ہے اس وقت تکر آپ دیکھیں تو دکٹر فاتح بین قدر کلامی کی معذرت لیکن اسی پر جو انڈیا میڈل ایسٹ کوریڈور کا جو ذکر ہوا ہے اور اسی حوالے سے جو کہ انڈیا چکے بہت ہی وائٹل رول اس میں پلے کر رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تمام تر چیزیں سامنے آئی ہیں یہ جو ایک بہت ہی ایمپورٹنڈ ڈیولپمنٹ ہے عالمی سطا پر اس پر دیگر ممالبی اقینی طور پر ہچ کے چاہت کا شکار تو ہوں گے آپ بڑا میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا آپ نے خود یہ سوال کر دیا آکار پٹیل جو کہ اس وقت چیئر ہیں ایمینسٹی انٹرنیشنل انڈیا کے بورڈ کے انہوں نے ایک طرف تو یہ ریپورٹ شایع کی ہے اور ابھی میں ان کا کل کا پورا ایک انہوں نے سپلیمنٹری یا اور انہوں نے ایڈیٹوریل میں یا کالم میں لکھا ہے کہ انڈیا نہ صرف یہ کہ کینیڈا قطر یا پاکستان یا چائنہ ہم لوگوں چائنہ اور پاکستان کے ساتھ تو اس کی دشمنی بڑی واضح ہے لیکن وہ ممالک جو آج سے کچھ عرصہ پہلے تک انڈیا کے ساتھ تھے جن کی ایک مثال بھوٹان ہے یا باقی جو اس کے خطے کے نیپال ہے سری لنکا ہے یہ وہ ممالکیں جو انڈیا کی ہاں میں ہاں ملائے کرتے تھے آج ایک طرف تو وہ کسی ملک اپنے ساتھ بھوٹان کا اس وقت ائرپورٹ نہیں استعمال کرنے دے رہا بھوٹان کو اپنا ائرپورٹ استعمال نہیں کرنے دے رہا سری لنکا ہے سری لنکا نے چائنہ کی مطلب انڈیا کی انہی حرکتوں کی وجہ سے چائنہ کا ایک پورا سپائے شپ کھٹمنڈو پر انہوں نے ڈاک کروا دیا انڈیا کی ہزار ہاں مخالفت کے باوجود یہی حال اگر آپ نیپال کا دیکھیں یا باقی ممالک کا دیکھیں تو یہ وہ ممالک ہیں جو پہلے انڈیا کے ساتھ ہوتے تھے اور انہی وجوہات کی بنا پر وہ انڈیا کے مخالف ہو گئے ہیں تو یقیناً یہ جو انڈیا اس وقت اپنے جنرلس کو اقلیتوں کو اپنے مخالفین کو جس طرح پکڑ دھکڑ کر رہا ہے ہم چونکہ فیٹف کی بات کر رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ فیٹف کے اوپر کوئی پوزیٹیو اقدامات کرے وہ اپنے ہی لاؤز کو اٹھا کر ایک بڑی بہت بڑی اگزامپل ہے پرسوں کی میں آپ کو نیوز کلک انڈیا کے بہت بڑا نیوز ویب سائٹ تھا اس کے چیف ایڈیٹر کو اور اس کے ایچ آر ہیڈ کو یہ کا سٹیڈیو میں دیا وہ بھی ایک مہینے کے لیے اور ان کے اوپر الزام کیا ہے کہ امریکہ سے انہوں نے پیسے لیے تھے فیٹف کے قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے چونکہ وہ مخالف تھے گورنمنٹ کے یا وہ پرو چائنہ انہوں نے کچھ خبریں لگا دی تو پاقاعدہ اگر آپ گوگل کریں تو آپ کوئی ملے گا کہ ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ امریکہ سے پیسے لے کر اور پرو چائنہ خبریں لگا رہے تھے کتنی مزہ کا خیز بیس بنائی ہے کہ پیسے امریکہ سے آ رہے تھے خبریں وہ چائنہ کے حق میں لگا رہے تھے اس لیے ان کے اوپر پرچہ کون سا کٹا گیا انٹی ٹیرر لاک ہے اگنسٹ سٹرینج تو یہ چیزیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے لیکن اگر دنیا اس کی طرف سے مو موڑ لیتی ہے صرف اسی وجہ سے کہ وہ ان ساروں کی آنکھ کا تارہ بنا ہوا ہے ویسٹرین کھنٹریز کا چائنہ چائنہ کو کانٹر بیلنس کرنے کے لیے تو کم از کم وہ ممالک جیسے اس وقت یہ جو وقال مسئل صاحب نے ذکر کیا کہ یہ بڑا ایک مناسب وقت تھا اس وقت پروگرام کرنے کا ان چیزوں کو اگر آپ دنیا کے سامنے اس وقت میڈیا نہیں لے کر جائے گا کیونکہ باقی انڈیا نے تو مکمل طور پر خاموشی تاریخ کروا رکھی اپنے میڈیا پر انہوں نے ان کی زبان بندی کر رکھی ہے لیکن اگر ہماری زبانیں آزاد ہیں تو ہم تو بات کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی یہ جیسے آکار پٹیل مجھے تو ڈر یہ ہے کہ امینسٹی انڈیا کے ہیڈ کیوں پر بھی کوئی انٹی ٹیرر لاو کا پرچہ بنا کے اس کو بھی جو ایک پرابیر ہے اور دوسرے امیت ہیں جو ان کے ایڈیڈ چیف یا باقی جنرلس تھے ان کی طرح ان کو بھی کہیں نہ بند کر دیں جی ٹھیک ڈاکٹر ارفان اشح صاحب پاکستان کے خلاف بھارت ہمیشہ سیاست کرتا رہا ہے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے بھارت جو ہے وہ ہر پلیٹ فارم پر باکستان کے خلاف سیاست کی ہے لیکن اب بھارت کو خود منی لانڈرنگ ٹیرر فائننسنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو پاکستان کی کوششیں ہیں پاکستان کی کاوشیں ہیں بھارت کو بے ناقاب کرنے کے لیے انہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کس حد تک کامیاب ہوئی ہے دیکھیں جی اچھی بات یہ ہے کہ بھارت کا جو چہرہ ہے وہ اب دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو رہا ہے جیسے کینیڈا میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کینیڈین پرائم منیسٹر نے بڑا سامنے آکے اور بارہا کہا کہ جی انڈینز جو ہیں وہ ہماری سرجمین کے اوپر ٹرررزم کے اندر انوالو ہیں تو یہ اسی طرح پاکستان ایک انڈیا کی ٹرررزم کا وکٹم ہے اسی طریقے سے دنیا کے کہیں اور ممالک بھی وکٹم ہے لیکن جو ایک اور بڑی امپورننٹ چیز میں آپ کے سامنے اپنے ناظرین ان کو ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ انڈیا ایک طرف تو جو فیٹف لاز ہیں ان کی آڑ میں جو وہ لوکل لیول پہ جو کر رہا ہے وہ تو کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یونائیٹیڈ نیشن کی جو ریزولیشنز ہیں ان کی بھی وائلیشن کر رہا ہے فیٹف کی لاز کی امپلیمیٹیشن کی آڑ میں جیسے کہ مقبوضہ کشمیر میں آپ نے دیکھا کہ دو ہزار انیس میں پانچ اگست کو انڈیا نے آرٹیکل تری سیونٹی کو ریوکیٹ کیا کشمیر ایک انٹرنیشنل ریکوکنائز ڈسپیوٹ ہے اور جو یون کی ریزولیشن کے مطابق وہاں کہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان اور انڈیا میں سے کس کا ساتھ دیں گے اور انڈین گارمنٹ نے اس چیز کو فورٹی ایٹ میں خود مانا تھا پندت نیرو نے لیکن اب حالات کیا ہیں کہ وہاں انڈیا نے اس آرڈ میں وہاں بلیک لاؤز امپوس کر دی ہیں وہاں ٹاڈا ہے وہاں پوٹا جیسے قوانین ہیں اور آج سے چار دن پہلے آزاد کشمیر کے ایک سرادی علاقے کے پانچ نوجوانوں کو جو کہ سراد کے اوپر وہاں لوگ جو اس سیزن میں اپنے مال موویشی کو پہاڑوں سے واپس اتار رہے ہوتے تو وہاں سے ان کو اغوا کر کے لے گئے اور ان کی ڈیڈ باڈیز آج سے دو دن قبل وہاں ملی اور اسی طریقے سے کہیں کشمیری نوجوانوں کو جیلوں کے اندر باہر نکال کے فیک انکاؤنٹر کیا جا رہا اور دنیا کو ایک جھوٹا پروپیگنڈا بتانے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا کہ یہ جو ہے یہ سارے لوگ ٹروریسٹ ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انڈیا کے اندر سے بھی بہت ساری آوازیں اٹھی ہیں ارندتی رائی کی آواز آپ کو یاد ہوگی اسی طریقے سے کہیں اور ایسے لوگ ہیں جو وقتن فوقتن سامنے آئے ہیں لیکن انڈیا کا جبر انڈیا کا ظلم اور انڈیا کے اندر جو انہوں نے ایک فریڈم آف ایکسپریشن پہ جس لیول کا بین لگایا ہوا اس وجہ سے چیزیں بہت زیادہ باہر نہیں آ پاتی مقبوضہ کشمیر کی اس وقت حالت یہ ہے کہ وہاں کا جو پریس کلاب ہے سری نگر پریس کلاب وہ پراپرلی اس کو ایک ملٹری چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا وہاں کوئی خبر اس وقت تک پبلش نہیں ہو سکتی جب تک اس کو انڈیا جو خفیہ ادارہ ہے را وہ اس کو سنسر نہ کرے جب تک اس کی اپروول نہ ہو پراپر ڈسک بنا دیا گیا تو اسی طریقے سے وہاں سے جو باقی آوازیں ہیں جو لوگ اپنا اججاج رکارڈ کرواتے رہے جو جیلوں کے اندر پڑھیں وہ ان کی آواز اب کہیں سے نہیں آ رہی انسانی حقوق کا عملی طور پہ مقبوضہ کشمیر سمیت انڈیا کے باقی جو سٹیٹس ہیں جو انڈیا سے علیدگی چاہتی ہیں جو آزادی چاہتی ہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ انڈیا یہ نہیں جیسے ہمارے محضر پینلسٹ نے کہا کہ انڈیا اپنے پولیٹیکل آپوننٹ وہ ایک الگ ملک چاہتا ہے اور اس کی ایک ہسٹری ہے اور آج پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں سکھ باہر نکل رہے ہیں بلکل لاکھوں کی تعداد میں سکھ باہر نکل رہے ہیں اس حوالے سے ڈاکٹر وقار مصول صاحب آپ سے جانا چاہوں گی بھارتی ایجنسیا کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل میں ملوث ہیں کینیڈا نے شواہد کے ساتھ بھارت سے موزمان کے حوالگی کا مطالبہ بھی کیا تھا اور ساسا تھا ہم نے دیکھا کہ قطر نے بھی آٹھ ہندوستانی افسران کو سزا سنائی تھی اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی سطح پر بھارت کو کتنی سبکی اٹھانا پڑی ہے ہم اپنی گستگو کو محدود رکھیں سیٹر کے سیاست سباک کے اندر اور یہ تینوں واقعات کلموشن کا بھی اس کے بعد چینیڈا کے اندر جو سکھ رہنما کو ٹارڈٹ کلنک ہی گئی اور اب بہت حالیہ جو کچھ تطر میں ہوا ہے اور تطر کے اندر جو پہلی عدالت ہے اس میں ان سارے جو کارندے تھے ان کو سزا موت ان کے لیے اعلان کر دیا ہے تو یہ تینوں واقعات جو ہیں یہ تقاضہ کرتے ہیں اس بات کا کہ ہندوستان اور مطلب ریاست کی خطا پر پہشت جردی ہو رہے ہی ہے تو وہ یہ کمام اور یہ ایک طرح سے دوسرے ممالک کے اندر یہ کام ہو رہے ہیں اس کے لیے تو یقیناً خطیر رتم چاہیے اور یہ ٹیرر پانینسی ہی کے ذریعے سے یہ ہوئی ہوگی تو ان کے لیے یہ بڑا مشکل ہوگا کہ فیڈ ایف کو یہ بتائیں کہ کس طریقے سے یہ آپ کے قوانین جو ہیں آپ مطمئن کریں ہمیں کہ ان میں اتنی سواہیت ہے وہ ان جرائیم کی دیکھتے نہیں کر سکے تو بھارت کے لیے دو ہزار دس میں ان کا پہلا جائزہ لیا گیا تھا اور اس کے بعد سے پہتے پھانا چاہ رہا ہے ٹھارہ انیس سے جیسے خاصے ہوگی آپ نے آپ سے کہا اور اب بالاخر یا نومبر سے وہ ایویویویشن والے لوگ آگئے ہیں وہ بیٹھے ہیں وہ کر رہے ہیں اور میں آپ سے یہ اس کرنا چاہوں گا کہ حالیہ دنوں کے اندر ہم نے بڑی سخت محنت کی اپنے آپ کو گریٹ لسٹ سے نکال لی کرنی ہے اور ہمارے لیے جو ہے وہ کارکردگی کا جو نیار تھا وہ بلند سے بلند کرتے چلے گئے تو تین سال ہم تو لگے اچھارہ سے 21 یا 22 کے اندر ہم جب باہر نکلے ہیں تو ان کے لیے تو جیسا کہا جا رہا ہے کہ تین سو چوبیس آپزرویشن ہیں جن کو انہوں نے اس کا جواب دینا ہے یہ ان کے لیے مشکل ہوگا اچھا اور میں آپ سے یہ اشترگا تھا کہ سیٹس اپنا اصبار بڑھا رہا ہے آج کل ترکی اپنا یہ ساؤنٹ ایفریقہ وہ اصبابلے لوگ جو ہیں یہ تصادر کرے گی کہ آپ لائیے اور اسی نیار سے بلکہ ٹھیک ہے یہ ممالک بھی اب تقاضہ کریں گے بھارت کے خلاف ڈاکٹر عابد صاحب ایک تو چالیس سفارشات کا سامنا ہے بھارت کو آپ سمجھتے ہیں بھارت بلیک لیسی اگریلیس سے بچ پائے گا دوسرا ایک بڑا اہم دکتہ ڈاکٹر وکار صاحب نے بھی اٹھایا کہ فیٹ اپ جب پاکستان نے سامنا کیا تھا تو اپنے ویار کو بلند سے بلند کرتا جا رہا تھا کیا یہی رویہ بھارت بھارت کے لیے بھی لیکن دیکھیں بھارت نے ایکچلی جو فیٹ اف میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیونکہ اس وقت امریکہ کی جو پروکسیمیٹی ہے بھارت کے ساتھ ڈپلیمیٹک پروکسیمیٹی اس کی وجہ سے شاید وہ بھارت کو یہ لگ رہا ہے یا بھارت یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید اس کو کوئی سوفٹ کورنر ملے گا لیکن ای ٹھنک جب یہ ڈیویلپمنٹ ہوں گی جب یہ چیزیں نکلیں گی اور جیسے آپ کا پروگرام بھی اس کی طرف ایک پیشرفت ہے جب لوگوں کے اندر یہ ایویرنیس آئے گی جب یہ ریجنل کنٹریز کے اندر ایویرنیس آئے گی جیسے ابھی ذکر کیا ایون جو اس کا ہر لاؤ جو ہے انڈین گورنمنٹ جو بنا رہی ہے جو سٹیزن ایمینڈمنٹ ایکٹ تھا اس کے تحت آپ کو پتا ہے کہ جو بھیاری ہیں ان کو نیچرل آئیز جو بڑے عرصے سے وہاں رہ رہ رہے ہیں ان کو نہیں کرنے دیا گیا جب وہ نیشنل ریجسٹری کے اندر لوگوں کو ریجسٹر کیا گیا تو ان لوگوں کو ایکسکلوٹ کر دیا گیا جو بنگال کے اندر تھے اسی طرح جو تامل بڑے عرصے سے آ کے وہاں پہ دیورنگ سیویل دسٹربنس آف سری لنکا آف انڈیا میں آئے بے تھے ان کو بھی ایکسکلوٹ کر دیا گیا پھر مسلمانوں کو اس میں سے بالکل ایکسکلوٹ کر دیا گیا اور ان کو رائٹ ہی نہیں ہے کہ باقی ملکوں سے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ہندو تو آ سکتے ہیں لیکن مسلمان نہیں آ سکتے جی سو اس طرح سے یہ جو یہ ایکچولی ایک لیگل وار ہے جو کہ انڈیا نے اور اسپیشلی جو ہندوطہ مائنڈ سائٹ کو ڈپیکٹ کرتی ہے یہ تینوں لاؤز جو کہ یہ ان لاؤفل ایکٹیوٹیز پریونشن ایکٹ ہے اور پھر پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ ہے اور یہ جو فورن کنٹریبوشن ریگلیٹری ایکٹ ہے اب آپ دیکھیں تو اسی کے اندر جتنی انجیوز ہیں ان کے لیے ضروری ہے یہ فورن کنٹریبوشن ریگلیٹری ایکٹ کے اندر کہ وہ اپنے آپ کو ریجسٹر کرائیں گی اپنے فینینسز بتائیں گی ہر چھے مہینے کے بعد بتائیں گی ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ کچھ جنرلسٹ ہیں اور کچھ جو میڈیا انٹیٹیز ہیں ان کو یہ کوئیسٹن کیا جا رہا ہے کہ آپ کو باہر سے کنٹریبوشنز آ رہی ہیں اور آپ اس کے تحت جو ہے اور ان ساری چیزوں کو ایکچولی پریونشن آف جو کریمنل ایکٹیوٹیز ہے جو کہ اب اس ان ایکٹ کا حصہ بن چکی ہے اس کے ساتھ لنگ کر کے نہ صرف ان کو ان کو پکڑا جاتا ہے ان کو قید کیا جاتا ہے ان کو ان فورس کیا جاتا ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں نہ کریں لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آئی تھنک وہ ایک لیول آف اویرنیس جو ہے نہ صرف اس ریجن کے اندر بلکہ انٹرنیشنلی بھی آئی تھنک اب وہ ہو رہا ہے جس کے بعد اب انڈیا کو ان چیزوں کا جواب دینا پڑے گا اور اگر ٹیرر فیننسنگ انڈیا نہیں کر رہا تو افغانستان میں ٹی ٹی پی کے ساتھ ٹیرر فیننسنگ کون کر رہا ہے جیم سٹونز جس کی آپ نے بات کی سارے افغانستان سے جیم سٹونز کہاں جا رہے ہیں کس طریقے سے جا رہے ہیں سو یہ ایک پوری ایک چین ہے جو کہ ایک الیگل ایکٹیوٹیز کی اب انڈیا جس کو پرپیچویٹ کر رہا ہے اور ہیومن رائٹ سے لے کر فیزیکل ایکٹیوٹیز تک بھارت کو بالمی سطح پر جواب دینا ہوگا ڈاکٹر عابد لطیف صاحب ڈاکٹر عرفان اشرفتار ڈاکٹر فاتح الدین محمود صاحب ڈاکٹر وکار مسعود صاحب اس اہم ترین موضوع پر شامل گفتگو تھے آپ تمام اہمانوں کا بہت شکریہ